کجابی میں کی جو پرائمری ایڈوکیشن تھی جہاں ساری ہیں فیملیاں ہمارے دونوں سیٹ ہوئی تھی تو ایشن سکول تھا وہاں میں نے وہاں پرائمری ایڈوکیشن سٹانڈر فور تک کی پھر بعد میں انہوں نے مکان خریدا نیراشہ کے اندر جو کہ بڑا شہر تھا اس وقت کجابی کے مقابلے میں ہاں گورڈنگ سکول بھی ہوتا تھا تو میرے فادر کے جو پارٹنر تھے بزنس کے اندر اس کی وائپ کے بچے نہیں دیتے تو اس نے کہا میں تو پھر میں نے اپنا جو پرائمری ایڈوکیشن وہاں کیا تو وہاں سے پھر میں نے جب ختم کیا تو پھر سیکنڈری ایڈوکیشن میں پھر میں باسا چلا گیا تو وہاں میں نے اپنی سیکنڈری ایڈوکیشن ختم کی تو قریبا ختم بھی پورے مکمل طور پر نہیں کی کوئی مسائل تھے پیسوں کے مسئلہ تھا شیخ بشیر نے مجھے سپانسر بھی کیا تھا تو پھر کچھ گڑڑ ہو گئی تو پھر امتحان میں میں بیٹھ نہیں سکا تو پھر میں جب واپس آ گیا تو مجھے پتا نہیں تھا میرے والد کے حالات مالی کیسے ہیں تو اس وقت بزنس ریوائب نہیں ہوا تو انہیں انہوں نے نوکری کر لی تو جب جنہوں نے نوکری کی تو پھر مجھے بڑا رانج ہوا کہ یہ تو ایک کاروباری انسان تھے آج یہ نوکری کر رہے تو میں نے پوچھا کیا بات ہو لی تو تو پیٹا میں پہلے ایمپلوئر تھا تو اب میں ملازم ہوں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے حالات کچھ ایسے تھے تو مجھے ملازمت کرنی پڑی تو برحال میں گھر پر ایک ہفتے سے کم رہا تو ایک دن ہم بازار میں جل گئے والد صاحب کے ساتھ تو وہاں ایشین جو ہندووں کا مندر تھا تو وہاں بڑے لوگ کٹھے ہوئے تو وہاں سے گاڑی وہاں روکی اور ایک پٹیل سامنے سے آیا وہ کیفے کا چیپ کلاک ہوا کرتا تھا جہاں میں ملازمت شروع کی تو اس کو کچھ اپ ٹیل ساپ کوئی سب خیریت ہے لوگ اتنے جمع ہوئے تو کہنے لگے یہاں ہماری انڈین اسوسییشن کی سالہ ناما میٹنگ کی تو اس لئے کٹھے ہوئے تو والد صاحب نے کہا ہے لڑکابی سکول ختم کر کے آئے کوئی اپورچونیٹیز ہے کام کی تو ان دنوں میں تو کام کا اتنا مسئلہ نہیں بہتا بس اس کو صبح لے کر آ جاؤ منڈے کو تو ہمارا انگریز صاحب میں اس سے انٹریوز کرا دوں گا تو کام بن جائے گا تو پاس اللہ نے کیا کیا کہ منڈے کوئی چلے گا تو انگریز مینجر تھا تو اس نے پوچھا تو پڑھا لکھا ہوئے میں نے کہا کچھ تعلیم ہے میرے پاس مجھ سے نہیں پوچھا کہ کونسی ڈگری ہے یا کونسا سا سیٹیپکٹ ہے تو بولتا میں ڈکٹیشن دوں گا اگر ازی کاف لکھ لکھ لکھیں تو اس نے تھوڑا سا ڈکٹیشن دیا میں نے لکھا تو ہماریٹنگ چیک کی ہماریٹنگنگ داری آپ کو ہماریٹنگ با یہ صورت ہوا پاکرا دوں گا تو وہ چیئلنگ نگز تعلیم تو اید تہرہا پکڑھا اور اید تہرہا پکڑھا موکتا سوڑہ جائے جائے میں لکھوں گے آپ کو ہماریٹنگ ہوئے آپ کو ہمارا پکڑھا یہ مجر ashes آپ کو ہماریٹنگ تملکتیک ہماریٹنگ آپ کو ہماریٹنگ سا سنگیر تو پیٹنگ کو ہمارا لکھا مجھے لے گیا اس کے پاس مجھے پتا تھا پیسے تو ملنے ہی تو اس کو بتا ہے اس کے دو سو شنگ دینے ہیں اور اس کا نپور وہاں جانا ہے اٹھایس برس کام کیا تو اللہ نے کیے جو والد صاحب نے مجھے کام دلایا بڑی برکت ہوئی اس کمپنی میں میں اٹھایس برس کام کیا دو سو روپے سے میں نے شروع کیا از ای جونئر کلرک اور کینیا کے اسٹری میں کوئی بھی انسان ایشن ہو افریکن ہو یا انگریز ہو کلرک سے چیف ایڈزیکٹیو تک اور پھر اٹھارہ سال بعد نائنٹین ایٹی سکس میں نے کام ٹھوڑا تھا وہاں تو دو زیرو زیرو تھری میں جب یہ حکومت تبدیل ہوئی کہ بابی تھا وہاں تو انہوں نے پھر مجھے تلاش کر کے اس کمپنی کا چیئرمن بنایا اس امید سے کہ شاید اس کمپنی کو ریوائف کر سکیں کیونکہ کافی اس میں خرابی ہو چکی تھی تو وہ بڑا اللہ کا کرم ہے تو پھر سکسٹی پھوٹی فور میں جب ہم پاکستان گئے تھے تو پھر میرا انہوں نے نکاح کر دیا میری بی بی سے میری چودہ سال کی عمرت تھی اس کی تیرہ تھی میری دو بہنیں تھی انہوں کا شادی کیا ان کے دو بھائیوں سے غفور خان صاحب تھے وہ ہمارے سال سے وہ حضروں کے تھے تو انہوں نے ہماری دو بہنیں اپنے بیٹےوں سے شادی کر رہی اور میرا نکاح پھر چودہ برس کی عمر میں انہوں نے پاکستان میں کر دیا تو واپس آگئے تو سیبن سکسٹی ٹو میں میں نے والا صاحب بولا اب تو میری عمر اکیس برس کی عمری ہے کب تک میں انتظار کروں گا وہ تو کوئی نہیں بیٹوں میں بندبس کر رہا ہوں تو پانی والا جہاز کا ٹکٹ کٹا انہوں نے گئے حضروں پانی کی جہاز تارے کراچی جہازت ہے کراچی جہازت ہے ان زمانے میں تین سو بیس شلن کا ٹکٹ ہوتا تھا تو سکسٹی ٹو میں گئے میرے والد صاحب تو سکسٹی ٹو میں رہا ہلک جولائی کے آگسٹ میں ان کی والدہ کے ساتھ ان کے والد صاحب اور یہ خود پھر یہاں آگیا پھر جون سکسٹی ٹری میں پھر رخصتی ہوئی تو یہ دو چیزیں جو میرے والد صاحب نے مجھے تحفے کے دور میں دیا جو انہوں نے میرے لئے بی بی کو منتخب کیا مجھے کوئی محلوس ہی نہیں اچھے سر انٹریو کو آگے پروسیڈ کرتے ہیں تو آپ کی جاب وہ جوان سے خاتمی اس کے بعد آپ نے کون سے جوان سے چکایا میں جب ایٹی سکس میں میں ارلی ریٹائرمنٹ لی تو جوب تو میں نے دوسرے کر لیے مجھے ہمارے خان ہیں ہوئی گزرات کے بڑے ڈسٹی بیوٹر ہیں لکس بیشی کے تو انہوں نے گھر سے آکے مجھے لے گئے وہ ریٹائرمنٹ میں کیا کرو گے تو آ جاؤ ہمارے پاس تو ان کے پاس پھر میں نے سات برس کام کیا تو پھر نکولو میں کوئی اتنی سیلری ملتی نہیں تھی صحیح تو پھر میں نے موومنٹ کا دی نیروپی کے میرے چھوٹے واہی آرشت تھانو بہت سے چھوڑو نکولو بھی بہت بارس ہوگئے یہاں بھی بڑے شاہر میں چلو تو یہاں لے آئے تو تھوڑا افسا میں نے کوشش کی کام دون لے کی لیکن ابھی عمر بھی ہو گئی تھی تو کچھ خاص پوزیٹیو ریسپونس نہیں آتی تھی تو ایک میرا بھائیاں بلتے ہیں کمپنی ہے برٹیش کمپنی بلو چپ کمپنی کمپیر وہ ایکسپیڈینس کا بڑی قدر کرتا ہے تو وہاں اپلیکیشن کرو اور ضرور آپ کو جاب ملے گی تو میں نے اپلیکیشن کی اس نے فون کر دیا لیٹر ملنے پر تو اس نے بلا لیا تو الحمدللہ اس نے مجھے اچھی جاب دی دائر میرل بل کر کے انگریز تھا وہ چیئرمنٹا بڑے سا اسی نے یہ کمپنی ہارلمن بردر یہاں سکسٹی ٹو میں استابلش کی تو وہاں میں نے دو ہزار چار کے آخیر تک کام کیا ٹھیک تو پھر میں نے آسان صاحب سے بات کی ہے ایل ایس کے جو چیئرمن ہے جی اپلائن وہ جن کے کمپنی چاہتی ہے ایرکارپ فلیسنگ سبسیٹ اور میرے مرہوم بھائی کے ساتھ ایر پرس میں کٹھے دے تو کہنے لگے آپ آجو کل ہی آجو تو ان کے دوسرے دو ڈائیکٹرز نے انٹریو کیا اور آلہمدلہ انہیں مجھے اچھی اپوائنٹمنٹ دی اچھا پاکیج دیا اور میرے ڈکاپٹر بھی کریں تو اب تک میں وہاں ہی ہوں تو اپوہ سکس تو میں مکان میں یہاں خرید لیا میں کورو کا بیش دیا والحمدلہ بھی عمر بھی ہوگی ہے سیبنٹی سی شاہ خان صاحب آج کال آپ جو ہے تو محالی میں آپ کی ایک بک جو ہے تو وہ تقریباً ابھی پبلشنگ کے مراحل میں تو اس بارے میں آپ میں بتانا پسند کریں گے اس کی بیسک کے انفرمیشن آپ نے اس میں انپٹ کی ہے بیسک جو میرے موٹیویشن تھی کہ میرے والد صاحب کو کچھ سے طریقے سے میں ٹریبیوٹ پیش کر سکو اور ہمارے جو بچے ہیں ہمارے جو نواسے ہیں ہمارے ایکسٹینڈیڈ فائملی ہے کہ ان کو پتا چلے کہ یہ کہاں سے سپر شروع ہوا کیسے یہاں پہنچے تو آپ نے اس میں علاقہ شاش کو علایٹ کیا ہے بالکل جی میں نے آئے علاقہ شاش کو جہاں سے وہ آئے ہیں جو اس ایریا کے جتنے لوگ تھے میرے والد صاحب کے دوست تھے ان کو سب کو تو میں ملا تکاوی لوگوں کو جوانی میں لیکن ان کے جو مطلب ہے ڈیسینڈر نہیں آئے ان سے کچھ معلومات حاصل کر کے ان کی بیک گرانڈ تھوڑی بہت تو وہ جو فرنٹیر کے لوگ تھے یا اچھاچ کے سب کا تھوڑا تھوڑا ذکر میں نے کیا ہے باقی اور بھی پنجاب کے لوگ تھے جو میرے والد کے دوست تھے جتنے میرے والد صاحب کے دوست تھے قریبی تو کچھ مشکلات بارس میں آئے گیا؟ مشکلات مٹیریل جمع کرنا کافی مشکل ہوتا ہے لوگوں کے گرانے جا کے فوٹو گراپس ڈونڈنے نہیں بڑا مشکل ہوتا ہے بیسے الحمدللہ وہ جو جو چپٹرز ہیں جو پرانے لوگوں کے وہ تو میں نے اچھے کور کر گئے باقی پھر میری جو جوب تھی وہ اس کا بھی ذکر کرنا بڑا لازمی تمرے لیے کیونکہ جو میری لاسٹ اپوائنمنٹ تھی اور پولیٹیکل تھی اور پھر انہوں نے مجھے یوز کر کے پھر مجھے ایک دم ایک قسم کا فورس کیا پھر چھوڑ دو تو وہ بھی کینیا کے لوگوں کے لیے میں نے کچھ ہسٹری چھوڑنی تھی کہ انسٹیٹوشنز جو کینیا میں برواد ہوئے اس کے پیچھے کیا تھا تو وہ مجھے میرے سپانسر تھے فورڈ فارمڈیشن تو جب میں نے پڑی یہ کتاب میں نے سکرد تو وہ کہ ہم یہ پولیٹیکل ایشیوز میں نہیں حسا لیں گے اور ہم ہم گرانٹ بدرو کرتے تو میں نے کہا کچھ نہیں کہ گرانٹ بدرو بھی ہو جائے گا تو اور طریقے سے فیننس ہو جائے گا تو میرے ایک چھوٹے بھائی ہے عرشت خان ان کا اچھا بھلا کام چاہتا ہے تو اس کو میں نے گھر میں ذکر کیا کہ میرا گرانٹ بدرو ہو گیا تو بولنا ہے کہ جتنا فرچہ بھی چاہیے چیک میں بھلا بھی تو نہیں چاہیے آدھا دے دو تو اس نے مجھے پولی سپانسر کیا تو الحمدلہ بھی سپٹمبر کے آخر تک کتاب پرنٹ سے بھارا جائے گی اس میں پانچ سو ہارڈ کاپیز ہیں اور پانچ سو سوپٹ کاپیز ہیں پاکستان وقینیہ کے مطلق آپ کیا کمپیریزم کرنا چاہیں گے پاکستان میں دو ہزار چار میں گیا تھا کچھ آٹھ دس دن کے لیے کہاں گیا دو تین دن حضر ہو رہا کچھ باقی لاہور میں وہ ملت ریکٹر ورکزات کچھ بات سیت کی تو مجھے اس وقت کچھ خاص پتہ نہیں چلا کہ کیا صحیح کی ہے پاکستان کے لوگوں رش رش تچھا پانچ سو دن کا سفر تو دو ہزار دس میں میں بیمار ہو گیا تو مجھے علاج کے لیے جانا پڑا تو وہاں دو پین اپ چٹھ رہے تو کراچی میں مجھے موقع ملا لوگوں سے بات کرنے کے بٹھانوں کے ڈاوے پر گیا بلوچیوں سے بات کی سندھیوں سے بات کی عام جو عوام ہیں لوگ ان سے بات کی اچھے لوگوں سے بات کی تو میرے اندازے سے تو پاکستان کے جو عوام ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں جیسے یہاں بڑے اچھے لوگ ہیں جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ابھی یہ لوگوں کس طرف لے جاتے ہیں لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں باقی جو عام لوگ ہیں میندز کرنے والے وہ بھی بشارے اپنی روزی کے لیے کام کرتے ہیں بٹھانوں سے بات بھی بوتے ہیں ہمیں نہیں پتا یہاں کیا چاہو گا ہم تو جھے سات ہزار کی نوکری کرتے ہیں یہاں گزارہ کرتے ہیں بی بی بچوں کو گھر بچھ بیجنا ہوتا ہمیں کیا پتا بون کون مار رہے کون کیا رہے مرشان صاحب آپ نے بائیوں اور آپ کے جو بیٹھے ان کے مطلقے میں کچھ بدایا ہم تو میری ماں سے ہم بارہ بچے پیدا ہوئے تھے جس میں آٹھ ہم لڑکے تھے اور چار بیٹیاں تھے میرے والد صاحب بھی تو اب میں نے تو کفے میں بڑے تیس برس کے قریب میرا چھوٹا بھائی تھا وہ ایئر فورس میں تھا اور چیف گرانڈ انسٹرکٹر کی پوزیشن تک پہنچ گیا تھا ایش این او میں وہ ٹاپ رہا ہے ایئر فورس میں چوبیس برس کے امر میں بشارہ کو پھر کینسل کر کچھ ہو گیا پروبلم اس میں وہ گزر گئے تو باقی دوسرے جو ہیں وہ بھی اچھا اپنا کماتے کھاتے ہیں بہنیں میری میری ماں نے بڑی میں کر کے انہوں پڑھا ہے تو ایک تو بھی یونائٹڈ سٹیٹس میں کالیپونیا میں سدل دیکھ دو بہنیں ٹیلیپونیا میں یہاں ایک بہنیں وہ بھی سینئر پوزیشن بڑے بڑی کمپنی میں تو یہ جو چھوٹے تھے جب میرے وادت سب پھر بہار نوکریاں کرنے چل گئے کینیا کے بعد تو پھر وہ فائننشل سپورٹ دیتے تھے اور میری وادت سب پھر بہار نوکریاں کرنے چل گئے تو پھر بہار نوکریاں کرنے چل گئے موسیقی